موسیقی حکومت نے عوام کو قربانی کا بکرا بنا لیا بڑی عید سے پہلے مہنگائی کا بڑا چھرا چلا دیا پیٹرول پانچ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت ایک سو سترہ روپے تلاسی پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پینسٹ پیسے فی لیٹر اضافہ قیمت ایک سو تین تیس روپے سنٹالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاع کی ہو گئی آج سینٹ میں ہوگا بڑا مارکہ صادق سنجانی کے قسمت کا ہوگا فیصلہ شئرمن سینٹ کے خلاف تحریک کے ادم اعتماد پر خفیہ رائش شماری ہوگی نیپ ٹی شئرمن کے خلاف تحریک پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے سیکشریٹ نے پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا پہلے تحریک کے ادم اعتماد پر کاربائی ہوگی تحریک کی منظوری کی صورت میں قرارداد پیش اور پھر ووٹنگ ہوگی چیمن سینٹ کو بچانے کا معاملہ حکومت پاور شو کرنے میں پھر ناکام حکومتی ارکان کے اشائیے میں چھتیس میں سے بائی سینٹر شریک ہوئی ادھر صادق سنجرانی کا استیفہ نہ دینے کا پھر اعلان شبلی فراز کہتے ہیں تحریک کے ادم اعتماد ناکام ہوگی فیصل جاوید بولے اپوزیشن کو شرمندگی ہوگی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی بھی سنجرانی سے ملاقات اپوزیشن جماعتوں کا طاقت کا مظاہرہ 65 سینٹرز کی حمایت کا دعوی چرمن سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار حاصل بزنجو کا اشائیہ شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، فضل الرحمن، محمود اچکزی، سلیم ماندی والا اور دیگر کی شرکت حاصل بزنجو کا کہنا ہے اپوزیشن کی عزت دعو پر لگی ہوئی ہے تحریک کا معاملہ تمام ارکان کے لیے امتحان ہے حکومت ہمیں نہیں جانتی سیاست کے میدان کے پرانے کھلاری ہیں مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے سیاست دانوں پر منشیات کے کیسز بنائے جا رہے ہیں عامی چیف کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ادھر شیف رشید کہتے ہیں یقین ہے سینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اگر آئی تو پھر اللہ کی مرضی فضل الرحمن کھاڑ پچھاڑ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا بس لیکوڈیٹی کیش کی کمی آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دس سال کتنا کی ڈوپ مار ہوئی پاکستان میں وہ بار بار لوگوں کو یاد کراتے رہے تو بھول نہ جائیں کہ کیوں آج ہم مشکل وقتوں میں سے یہ ملک کو اگر ہم نے اٹھانا ہے اس وقت تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیس جس کو میرے خیال میں وہ اہمیت نہیں دی جارہی گزشتہ دس سال کی لوٹ مار بتاتا رہوں گا بار بار لوگ لوٹ مار کو بھول نہ جائیں اس لیے بار بار بات کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب بولے گوادر میں مچھیروں کے لیے گھر تعمیر کرنے سے منصوبے کا آغاز ہوگا ملک میں سوا کروگ گھروں کی قلت ہے اکثر لوگوں کے پاس مکان بنانے کے لیے رقم ہی نہیں موسیقی موسیقی کراچی میں کئی علاقے بدستور زیریا برساتی پانی کا رکاس نہ ہونے پر صورتحال خراب مختلف علاقوں میں مکان ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے دو بچے برساتی پانی میں ڈوب گئے ایک کو بچا لیا گیا کرنٹ لگنے سے بھی مزید دو بچے جانب حق بعض علاقوں میں پانی وجلی اور گیز بھی نہ ہو سکی بہار مویشی منڈی کا بھی برا حال بیپاریوں کا کوئی نہیں پرسانے حال ادھر نارترن بائی پاس پل پر امدادی کام مکمل ہیوی ٹرافک بہار بارش میں یہ ایکسپوز ہو گیا ہے پورا کراچی کی یا سندھ گورمنٹ کی گیارہ سال کی پرفارمنٹ اس بارش میں شہر ڈوب گیا جو گورمنٹ ہے اس کا فیلئر نظر آ گیا بارشوں سے سندھ حکومت کی گیارہ سالہ کارکردگی آیا ہو گئی یہ وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کراچی میں شدید نہیں صرف چون اشاریہ چار میلی میٹر بارش ہوئی پیش کوئی کے باوجود سندھ حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا پانی میں بوٹ پہن کر تصویریں کھنچوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا فیصل وافدہ بولے پیپلز پارٹی کراچی کو تواصف کا نشانہ بنا رہی ہے وفاق اور سندھ حکومت میرا ساکشی ختم ہونی چاہیے حیدر آباد کی بھی کراچی جیسی کہانی گھروں میں اب بھی کئے کئے فٹ پانی لطیف آباد زیادہ متاثر لوگوں کی کشتیوں میں نکل مکانی اکثر علاقوں میں بجلی تاحال نہیں آئی کاروباری زندگی مکمل طور پر مفلوج ادھر کارڈیو اسپتال میں آنے والے مریضوں کو شدید مشکلہ پاک آمی میڈیکل ٹیم نے متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگا لیا چودری شوگر ملز کیس میں مریم نواز سے بینتال اس منٹ تک پوچھ کر اشنواز شریف کے ساتھ زادی نے آپ کی ٹیم کو متمینہ کر پائی آٹھ اگست کو دوبارہ طلبی سوال نامہ بھی تھمائے گیا آئندہ پیشی پر جوابات جمع کرانی کی ہدایت ادھر قرشیق شاہ اور مہتاب اباسی بھی ناب کے ریڈار پر آ گئے دونوں کے خلاف انکوائریز کی منظوری چرمین ناب کی زیر صدارت اجلاس میں مجموعی طور پر نو انکوائریوں اور چار تحقیقات کی منظوری بھی گئے ملک بھر میں روٹی اور نان پرانی قیمتوں پر لانے کا اعلان اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تنوروں کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی سبصدی کی منظوری دیتی ادھر شراختی کارٹی شرط اور ٹیکسس کا نفاظ تاجر تنظیموں کا آگست میں چار دن شیٹر ڈاؤن ہر تال کا اعلان تاجر احنما نئی میر کہتے ہیں پندرہ اور سولہ آگست کو مکمل شیٹر ڈاؤن ہوگا چھبیس اور ستائیس آگست کو بھی ملک بھر میں ہر تال کی جائے گی سعودی وزیرت تلال ترکی بن عبداللہ اور وزیرت دفاع کے مشیر میجے جنرل تلال عبداللہ کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف سے ملاقات جنرل قمر جاوید بازا کا کہنا ہے دونوں ملکوں میں دفاع تعاون پر مبنی تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاع روابط کو قلیدی اہمیت دیتا ہے آرمی چیف نے آئی ایس پی آر میں انٹرنشپ کرنے والے نوجوانوں سے بھی ملاقات کی ڈیرہ غازی خان میں مبینا بھارتی جاسوس پکڑا گیا راجو نامی مبینا بھارتی جاسوس ولوچستان سے ڈی جی خان داخل ہو رہا تھا خفیہ اطلاع پر حساس اداروں نے کارروائی کر کے حراست ملیا بھارتی جاسوس کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد آج اسلام آباد پہنچیں گے آلہ سیول اور اسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے افغان مفاہمتی امور میں آئندہ کی پیشرفت پر مشاورت کی جائے گی ظلم خلیلزاد دورہ پاکستان مکمل کر کے قطر جائیں گے افغانستان کے صوبہ حرات میں سڑک کنارے نصب وم کا دھماکہ 35 افراد ہلاک اور 27 زخمی دھماکے میں صوبہ پرا جانے والی مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا افغان میڈیا کے مطابق ہلاک افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں پاکستان کی جانب سے حرات دھماکے کی شدید مظمت قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس خراچی کے علاقے قیوم آباد میں دو گاڑیوں میں ٹکر چار افراد جانبہک لاشن جناس پتال منتقل ادھر مرید کے میں جی ٹی روڈ پر ٹرک کی موٹسائکل کو ٹکر سے دو بھائی جانبہک شناخت ارفان اور ارسلان کے نام سے ہوئی دیرہ غازی خان نے بس کی موٹسائکل کو ٹکر ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبہک جبکہ میٹ پر خاص میں سنگری کے قریب ٹرک اور وین مکسادن سے چار افراد جانن کی بازی ہار گئے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی انٹریجنس کے پاس حمزہ بن لادن کی موت کے اطلاع ہے ٹرمپ کا خبر پر تبصرے سے گریز برطانوی ویڈیا کے مطابق تیس سالہ حمزہ بن لادن کی موت سے متعلق تفصیل نہیں آئی آزادی کا مہینہ شروع ہو گیا قوم چودہ دس کو تہترمہ یوم آزادی جوچو قروش سے منائے گی قیام پاکستان کی سالگیرہ منانے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا تہور میں سب دھلالی جھنڈیوں کی چھپائی کا کام تیز ہو گیا